موسیقی موسیقی جو سرے دار چل کے بھی سچ بولتے ہیں انہی میں سے جناب جوہر کانپوری صاحب جناب جوہر کانپوری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تصریف لائے اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جناب جوہر کانپوری زوردار دالیاں بجائیے مجھے اگر کہنے دیں تو جوہر کانپوری صاحب کو سننے کے لیے یہ تالیاں کمزور تھیں پورے مشاعروں کو ایک اکہی میں تبدیل کیجئے اور استقبال کیجئے جناب جوہر کانپوری بہت شکریہ بھائی ندیم فروق صاحب بہت خوبصورت نظامت فرمائی آباد کا مشاعرہ آپ کی نظامت سے بہت خوبصورت ہوا بہترم ابو عاصم صاحب کی قیادت اور ان کے صدارت میں یہ بہت خوبصورت بہت کامیاب مشاعرہ دیکھیں میری عادت ہے کہ میں جب شیر پڑھنے آتا ہوں تو میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک منٹ کی گفتگو آپ سے کروں ابھی ابو عاصم بھائی جب آپ سے خداپ کر رہے تھے اس وقت مجھے اندازہ ہوا آپ کی محبتوں کا اور پھر مجھے یاد آئے مولانا آزاد مولانا آزاد ہمارے لیڈر تھے ستر برس پہلے لیکن ہندوستان کی تقسیم کے بعد اور بھی لوگ تھے اس وقت لیکن ہندوستان کی تقسیم کے بعد بہت سے لوگ ادھر چلے گئے صرف وہ مولانا رہ گئے اور مولانا کا انتقال کے بعد کوئی دوسرا قائد آج تک پیدا نہیں ہوا یہ ہماری قوم کی بدقسمتی اور جس قوم میں کوئی لیڈر نہیں ہوتا جس قوم کے پاس رہنمہ نہیں ہوتا وہ قوم مردہ ہو جایا کرتی ہیں لیکن اللہ کا ایک شکر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے آج میں نے دیکھا کہ ابو آسیم صاحب کی شکل میں ہمیں ایک قائد نصیب ہو گیا آپ سے گزارش یہ ہے کہ قائد ہمارا جو ہونا چاہیے اس کی تقلید بالکل اندھی ہونی چاہیے اور پھر ابو آسیم جیسا قائد اس ستر برس میں جانے کتنے لوگ آئے ہمارے لیڈر لیکن کسی شائر کا شیر ہے کہ جو بھی ہم میں سے اُبرتا ہے وہ بھگ جاتا ہے یہ ہوا ہے آج تک لیکن آسیم بھائی تو اپنی محنت کی کمائی خرچ کر رہے ہیں انہیں کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے دولت کی چاہت نہیں ہے تو ایک ہے یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوا ہے تو قدر کیجئے اپنے اتنی سی بات کہہ کے میں اب شائری کا سفر شروع کرتا ہوں اور جو ان کا حوصلہ ہے کیونکہ اگر قائد ہے ہمارا حوصلے من تو پھر قوم پوری حوصلے من ہو جاتی ہے آج بہت برے حالات ہیں ہمیں ڈڑا کر رکھا گیا ہے پچھلے تین چار سال سے لیکن اب میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کی نگاہوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی ضرورت ہے ایک مطلعہ ایک شیر پڑھتا ہوں اور ابو عاصم بھائی کے طرف سے پڑھتا ہوں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ پڑھ رہے ہیں میں نہیں پڑھ رہا ہوں عرض کیا ہے کہ سمجھ کے دیکھ چٹانوں کا حوصلہ ہوں میں سمجھ کے دیکھ چٹانوں کا حوصلہ ہوں میں ہوا کی چھاتی پہ جلتا ہوا دیا ہوں میں سمجھ کے دیکھ چٹانوں کا حوصلہ ہوں میں ہوا کی چھاتی پہ جلتا ہوا دیا ہوں میں ڈال کے دیکھ پتہ چلے گا کہ کتنا ڈرا ہوا ہوں میں ہمارے دیش کی آزادی کا جشن ہم کتنی شان سے منہ رہے ہیں لیکن ہمیں دیش بھکتی کا سبق سبق وہ لوگ سکھاتے جو اپنے گھر پہ ترنگا تک نہیں لگاتے جنہوں نے جنگ آزادی میں انگریزوں کی دلالی کی وہ ہمیں وطن پرستی سکھا رہے ہیں ہمارے جیسا کہاں ہے وطن پرست کوئی ہمارے جیسا کہاں ہے وطن پرست کوئی ہم اس زمین ہم اس زمین پر اپنی جبیں ہھکاتے ہیں واہ 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 اٹھو اور اپنے اجالوں کا احتمام کرو بے شک واپ 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 جو مصرہ دھیرے سے پڑھ دیا جائیے سمجھو آپ کے ہلکہ ہے خاموش ہے یہ ایسا ہی سمجھ رہا ہے آئیسا ہمت کرو آپ یہ میرا معاملہ ہے کسی بس زور لگاؤں گا کسی کو حرام دے پڑھوں گا آپ پوری طرح بیدار رہیے مدد کرے گا خدا حوصلے جوا رکھو واہ اٹھو اور اپنے اجالوں کا احتمام کرو ہے چاند اور ستاروں کا انتظار فضول دیئے جلا کے اندھیروں کا قتل عام کرو واہ 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 ہے چاند اور ستاروں کا انتظار فضول کیا کہنا ہے دیئے جلا کے اندھیروں کا قتل عام کرو آزادی وقت کے ایک چار مصرے یہ سن لیجی آپ ارشاد کہ ابھی یہ شبیرہ نے بھی شریعت کے متعلق شیر پڑھے مقصد یہ تھا کہ طلاق پر بہت کچھ یہ حکومت کر رہی ہے ہمارے گھر کی عورتوں سے انہیں بڑی خمدردی ابھی جو بیورہ آیا ہے ابھی جو سروے ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ دو سو طلاقیں جب آپ کے وہاں ہوتی ہیں تو ایک طلاق ہمارے وہاں ہوتی ہے یہ ہے سروے یہ ہے ریپورٹ دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار سولہ کی جو ریپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ دو سو طلاقیں آپ کے وہاں ہوتی ہیں تب ایک طلاق اسلام والوں کے وہاں ہوتی ہے رجائر بھائی بغیر طلاق کے چھوڑنے والوں کا تو کوئی ریکارڈ ابھی ہے ہی نہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کیا کیا ہے شریعت کیا ہے بدت بس سمجھاؤ لڑیں گے امن کی خاطر میں انہیں نظریں دیکھ لی نہیں لوگی لڑیں گے امن کی خاطر اصول والے ہیں ہمارے ساتھ چلو ہم رسول والے ہیں واہ 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 ایسے ذرا آئیے واپس شاعری دیکھیں نہیں جاتی ہے شاعری سنی جاتی ہے سنیے شہر سنیے کیا ہے بدت کیا ہے بدت کیا ہے شریعت بس سمجھاؤ بے سرپر کی ان باتوں کو بند کرو اور میرے گھر میں ایٹ لگانے سے پہلے اپنے گھر کے سوراکھوں کو بند کرو واہ میرے گھر میں ایٹ لگانے سے پہلے اپنے گھر کے سوراکھوں کو بند کرو اپنے گھر کے سوراکھوں کو بند کرو کوئی بات نہیں وہ کسی ضرورت کے تحت گئے ہیں بہرحال پڑھوں بھائی پڑھوں ہاں ہاں پڑھئے آپ پڑھئے تو ذرا دیکھ دو تین میٹ چلیے دو تین میٹ میں شیر سنواتا ہوں لیکن پوری طرح بیدار ہوگا سنیے جی شمشیر میں شمشیر تیار ہے نا تیار ہے وہ چھوڑو ابو آسیم بھائی کو چھوڑو آپ تو ہمارے ساتھ چلو ہماری لائن کی آدمی ہو آپ آپ تو ہماری لائن کی آدمی ہو جی دردہ ماحول بنا لیجئے بہت بکھراوہ ماحول ہے دردہ ماحول بنایئے تو میں شیر پڑھوں ہاں مجھے تعلیہ والیہ بلا کر بتائیئے کہ آپ شیر سنواتے ہیں پڑھیں جو بھائی کہ انگاروں کو پھول بنایا جائے گا انگاروں کو ندیم تم بھی انگاروں کو انگاروں کو پھول بنایا جائے گا یہ نعرہ مقبول بنایا جائے گا انگاروں کو پھول 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 بنایا جائے گا اس کے بعد ایک شہر آرہا ہے کرکٹر آپ کو تلاش کرنا ہے میں نے شہر کہہ دیا ہے مطلب یہ ہے کہ روپ بدلہ رنگ بدلہ اور سنہرہ ہو گیا روپ بدلہ رنگ بدلہ اور سنہرہ ہو گیا پھول جب پورا کھلا تو اس کا چہرہ ہو گیا آہاںں آہاں 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 آہ سچ ہوتے ہیں ایک اکشت کی تعلیہ ہونی چاہیے جو یہ کہتا تھا میں سورج ہوں کروں گا روشنی اس کے آتے ہی اندھیرہ اور گہرا ہو گئے جو یہ کہتا تھا میں سورج ہوں کروں گا روشنی اس کے آتے ہی اندھیرہ اور گہرا ہو گیا اس کے آتے ہی اندھیرہ اور گہرا ہو گیا دن بھی سونا رات بھی بیرہ اور سہر بھی کالی ہے دن بھی سونا رات بھی بیرہ اور سہر بھی کالی ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوشعالی ہے دن بھی سونا رات بھی بیرہ اور سہر بھی کالی ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوشعالی ہے آج بہت خاموش دریا یہ دریا ہے یہ دریا آج بہت خاموش دریا ملا ہو خشیار رہو آج بہت خاموش دریا ملا ہو خشیار رہو دریا کے یہ خاموش طوفان اٹھانے والے آج بہت خاموش دریا ملا ہو خشیار رہو آج بہت خاموش دریا ملا ہو خشیار رہو دریا کی یہ خاموشی طوفان اٹھانے والی ہے اور بارش کی مہتاج نہیں ہے پیاس ہمارے ہوتوں کی بارش کی مہتاج نہیں ہے پیاس ہمارے ہوتوں کی چٹالوں کو چھل کے ہم نے اپنی نہر نکالی جوہر بھائی جوہر بھائی جوہر بھائی ایک نظم پڑھ دی ہے نظم پڑھ دی ہے میں جوہر گاندری صاحب سے ایک بہت شاکار نظم کے لیے گزارش کر رہا ہوں آپ بہت اچھا سننے لگے ہیں اور ظاہرہ کے پورا مشارہ آپ نے بہت اچھا سنا ہے آپ بہت خاموش دریا ملا ہو خشیار رہو دریا کی یہ خاموشی توفان اٹھانے والی ہے شوق شوق بھی اس ہے پورا ہوا ایک شوق بھی میرا آدھا ہوئی ایک سنت بھی پورا ہوا ایک شوق بھی میرا آدھا ہوئی ایک سنت بھی دنیا بھرنے کتے پالے میں نے بکری پالی دنیا بھرنے کتے پالے میں نے بکری پالی ہے میں گھر کی تعمیر میں گم تھا بہت اچھا شیئر سنتے ہیں آپ اس لئے سنا رہا ہوں آپ کو کہ میں گھر کی تعمیر میں گم تھا اور مسجد کے ممبر سے میں گھر کی تعمیر میں گم تھا اور مسجد کے ممبر سے ایک فرشتہ چیخ رہا تھا آؤ جنت خالی ہے کیا کہنا ہے وہ 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 بہت اچھا وہ 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 کیا کہنا ہے وہ 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 میں گھر کی تعمیر میں خوش تھا اور مسجد کے ممبر سے ایک فرشتہ چیخ رہا تھا آؤ جنت خالی ہے ایک چار مصروں کے لئے حکم دیا ہے مجھے آسن بھائی نے تو وہ چائر مزرے سن لیجئے اللہ کرے مجھے یاد آ جائیں کہ ارادے ہو جوہ جن کے وہی منزل کو پاتے ہیں ارادے ہو جوہ جن کے وہی منزل کو پاتے ہیں مخالف کے لیے ہر آدمی آنڈھی نہیں ہوتا ارادے ہو جوہ جن کے وہی منزل کو پاتے ہیں مخالف کے لیے ہر آدمی آنڈھی نہیں ہوتا حویلی چھوڑ کر کچھ مقام رہنا پڑتا ہے فقط چرخہ چلانے سے کوئی گاندھی نہیں ہوتا کیا کہنا کیا کہنا حویلی چھوڑ کر کچھ مقام رہنا پڑتا ہے فقط چرخہ چلانے سے کوئی گاندھی نہیں ہوتا ارادے ہو جوان جن کے وہی منزل کو پاتے ہیں ارادے ہو جوان جن کے وہی منزل کو پاتے ہیں مخالف کے لیے ہر آدمی آنڈھی نہیں ہوتا اور حویلی چھول کر کچھے مقا میں رہنا پڑتا ہے فقط چرخہ چلانے سے کوئی گاندھی نہیں ہوتا فقط چرخہ چلانے سے کوئی گاندھی نہیں ہوتا کیا کہنا ہے بابا حجر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک نظم الک سے ہے ذرا وہ پردوں آسیم بھائی نے صاحب پولیس کی بہت تاریف کی اور حقیقت بھی یہ ہے کہ پولیس کی تاریف کرنی بھی چاہیے حالانکہ ہم لوگ شاعر لوگ کبھی لوگ اپنے اسٹیس سے پولیس والوں کا بہت مزاق بڑاتے ہیں لیکن ذرا کبھی آپ سوچ کے دیکھیں ان کی زندگی میں جھاک کے دیکھیں کہ آپ یہاں چین سے بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر اور وہ پوری راہ چار گھنٹے چھ گھنٹے کھڑے ہوئے ہیں آپ کو مشاعرہ سنوا رہے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں یہ ہے پولیس یہ ہے سپاہی سوچئے کہ اگر شہر میں دنگا ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنے گھر میں حفاظت کے لیے حفاظت سے رہنے دیتے ہیں اور آپ کی حفاظت کرنے کے لیے وہ چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں سردی ہو گرمی ہو بارش ہو کچھ ہو تو ایسے بہت سے موقع ہیں کہ تہوار آپ مناتے ہیں ہم مناتے ہیں وہ بیچارے سلکوں پہ تہوار مناتے ہیں سپاہی کی زندگی کیا ہے ذرا سوچ کے دیکھئے میں نے بہت گہرائی سے سپاہی کی زندگی کو سوچا میں نے بہت گہرائی سے ایک سپاہی کے بارے میں سوچا اور موقع اس لیے ملا سوچنے کا کہ پچھلے دنوں پچھلے میں گھر میں تھا تو ٹی وی پر مندر دیکھ رہا تھا خبریں دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سرحدوں سے سپاہیوں کے جنازے آ رہے ہیں ان کی ارتھیاں آ رہی ہیں لیکن جہاں جن گھروں میں ارتھیاں جا رہی ہیں وہ کچھے مکان معمولی سے گاؤں اور ان کے بچوں کے جسموں پر پھٹے ہوئے کپلے ان کے ماباپ کے جسموں پر بوسیدہ لباس میں نے کہا یار یہ یہ ہمارے سپاہی جو سرحدوں پر رہ کے ہماری حفاظت کرتے ہیں ان کے یہ حالات اور جو ہمارے دیش کو لوٹ رہے ہیں وہ ایسی محلوم رہتے ہیں بس ایک شاعر باغی ہوا اور آسیم بھائی ایک باغی شاعر کی یہ نظر تخلیق ہوئی آسیم بھائی کے سامنے پر رہا ہوں آسیم بھائی کو سیاسی آدمی میں تسلیم نہیں کرتا یہ سیاسی آدمی ہے ہی نہیں کیونکہ سیاست میں تو وہ آ رہا ہے نہیں آج کل کہ جسے اپنی پونٹی دو نمبر کی بچانی ہے یا دو نمبر دے کام کرنا ہے یا قتل چھپانے ہیں دیکھیں گا ابھی جو انشاءاللہ دوہدار انیس کا چنا ہونے دیجئے اس کے بعد میں کئی بہت بڑے لوگوں کو فاسی ہونے والی ہیں تو ایسے سیاسی لوگوں کو میں نے اپنی نظم میں رکھا ہے اور ان سپاہیوں کو آپ نظم سنیے نظم یہاں تو شروع ہوتی ہے لیکن نظم کے دو مصنے پڑھوں گا ایک ایک شخص کی تعلیہ ہوں گی تو نظم آگے بنے گی نظم کا عنوان ہے پہلے مصنے تو پڑھنے دو یار یہی تو ہماری قوم کی غلطی ہے پہلے مصنے تو پڑھنے دو اس نظم کا عنوان ہے جائے جوان جائے کسان اور نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ چاہے وہ عثمان ہوں دل باغ ہوں یہ ڈائس پہ بھی لوگ جو بیٹے ہیں آپ سب کی بھی توجہ چاہتا ہوں اس نظم میں خاص طور پر چاہے وہ عثمان ہوں دل باغ ہوں اردو ادب میں پہلی بار اس مضمون پر نظم کہی گئی ہے چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہوں یہوں وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام کیا کہنا واہ بہت شکریہ اب نظم آگے بڑھتی ہے چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہو یہوں وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام سرحدوں پر جاکتے ہیں سہ کے وہ ظلم و ستم کیا کہنا چین سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں ہم سرحد اور تجابتے ہیں سہے کہ وہ ظلم و ستم چین سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں ہم دشمنوں کے سامنے ہو جاتے ہیں سینہ سپر وہ جتاتے ہیں وطن کو جا کی بازی ہار کر ان کی آنکھوں میں دولتے ہیں دل میں راج ہے ان کی نظروں میں وطن کی خاک سر کا تاج ہے دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں کیوں کسی نیتا کا بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں کیا سوال ہے دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں کیوں کسی نیتا کا بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں جا کے سرعت پر ترنگا کیوں وہ لہراتا نہیں جا کے سرعت پر ترنگا کیوں وہ لہراتا نہیں اب میرا جنتا سے کہنا ہے کہ ہشیاری کرے جب چناؤ آئے تو اعلان یہ جاری کرے اب بدل دو منصفوں تم دیش کے قانون کو آزماؤ اس طرح سے لیڈروں کے خون کو رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھ مہینے کے لیے واہ 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 کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھ مہینے کے لیے کہتے ہیں تیار وہ جو خون پیلے کے لیے اور ان کو بھیجو چھ مہینے کے لیے کیا کہنا ہے چھ سر حدوں پر جن کے سر پر تاج ہیں یا جن کی آنکھوں میں خواب ایک شاعر پوچھتا ہے ایک شاعر مانگتا ہے آج ان سب سے حساب آپ کیوں یہ چاہتے ہیں دیش کے لیڈر ہوا آپ کیوں یہ چاہتے ہیں دیش کے لیڈر ہوا رہنمائی آپ کیوں ملک کے رہبر ہو آپ آپ کی قربانیاں کیا ہیں گنائیں گے مجھے کیا کیا ہے دیش کے خادر بتائیں گے مجھے آپ کے گھر کا شہید آنے وطن میں تھا کوئی کیا وطن کے کام آیا آپ کا اپنے کوئی اب بھی جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں اس وطن کی رہنمائی کے وہی اقدار ہیں اب بھی جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں کیا کہنا وہاں اس وطن کی رہنمائی کے وہی حق دار ہیں رہنمائی کے وہی حق دار ہیں رہنمائی کے فقط حق دار ہو وہ حق بھی اب چناؤں میں ٹکٹ بس ان کو ملنا چاہیے بس انہی کے باغ میں یہ پھول کھلنا چاہیے جن کی آنکھوں کے اجالے دیش کو روشن کریں جن کے پالے دیش پر قربان تنمندھن کریں جو سکو اپنا لٹائیں اس وطن کے واسطے اپنی دھرتی کے لیے اپنے گگل کے واسطے جو کریں تیار بچوں کو شہادت کے لیے جو کریں تیار بچوں کو شہادت کے لیے جن کے بچے سرادوں پر ہیں حفاظت کے لیے بس انہی کو دیش کا سلطان ہونا چاہیے ان کے ہاتھوں میں اندوستان ہونا چاہیے واہ 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 واہ